ہم سب ڈرین کرتے ہیں کہ ہمارا سوست شریر ہو تاکہ ہم لوگ اپنے جیمن کو پورا آنند مہد جی سکیں ہم اپنے دکھے رہے ہیں بلکل اچھے سے کر سکیں اور اس جو بوان میں ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو انجوائیٹ کر سکیں اسی طریقے سے ہمارے جو دات ہیں وہ بھی سوست ہونے چاہیے تاکہ جو کی ترہ ترہ کی چیزیں آدھی ہیں مارکٹ کے در ان کو خانے کا لفت لے سکیں اور اچھے دات ہم نے تو اچھے سے گرائنڈ ہوگا اور ہمارا سٹمک بھی up to date رہے گا لیکن ہم جانے انجانے کے اندر داتوں کے اوپر اتنا دھان نہیں دیتے ہیں جتنا کی ہمیں باقی شریر کے اوپر دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ داتوں کی پروگلم ہو جاتی ہیں اور جو یہ داتوں کی پروگلم ہے یہ painful بھی ہوتی ہیں اور یہ ہمارا بہت سارا پیسہ بھی لے جاتی ہیں اگر ہم ان کو ٹھیک کراتے ہیں تو تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں بات کروا ان 10 common dental problems کی جن کا اگر آپ سمیہ پہ دھان رکھیں گے اور جو tips and tricks میں آپ کو بتانے جارہا ہوں اس کو دھان سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہونے والی dental problems ہیں یہ کم ہوں گی اور آپ کا بہت سارا پیسہ آپ کا بچ جائے گا ہیلو فرنگز میں ڈاکٹر روی شرما گنپتی ڈینٹل کلینک سے اور ہمارا کلینک ڈیلی میں دو جگہیں شالی مارباد اور رولینی کے اندر ہے اگر آپ لوگ بھی ہم سے سیوائے لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیوے نمبر کے اوپر واتسپ کر سکتے ہیں بہت ساری کال کے وجہ سے ہم کال کا جواب نہیں دے پائیں گے اسی کے واتسپ پہ کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں دوستو دانتوں کی جو سب سے بڑی پروگلم ہے جو کی جا ہر دھر کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ ہے دینٹل پیریز جی ہاں دانت میں کیڑا لگنا دانت میں کیڑا لگنے کا مکہ کارم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دانت کے اندر جو گروس بنے ہوئے ہیں تاکہ کھانا چاہ سے پس سکے ان گروس کے اندر کھانا چپن جاتا ہے سٹک ہو جاتا ہے اور وہ بیکٹیریا کے ساتھ مل کے کیڑے کو اندر تب بھی ہو جاتا ہے کیڑا دیرے دیرے اس دانت کو کھوکلا کرتا رہتا ہے اور جب وہ نامز تک مل جاتا ہے ہمیں درد ہونے لگ جاتا ہے اور اگر کیڑا جادہ ڈیمیج کرتے دانت کو تو دانت مکلوانا بھی بڑھ سکتا ہے تو دوستو اگر آپ اس دینٹل پیریز سے بچنے کا جو ایک ماتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کافی ٹائم تک کسی پرٹیکلر جگہ پر جواد نہیں ہونے دینا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں جو ہم کھانا پینا کھاتے ہیں اس کو سمیہ کو سمیہ اس کو جگہ ساپ کرتے رہیے تو اس کے لئے ہمیں ٹو ٹائمز برشی کرنی ہے تو برشی آپ نے آپ کو سوتے وقت کرنی ہے اور صورت بے پاس کے بعد کرنی ہے تو یہ جو دینٹل پیریز ہیں آپ کو اس سے سامنا کم سے کم کرنا پڑے گا اگر پھر بھی دینٹل پیریز آپ کو ہو جاتی ہیں تو اس کو ترنت ہی دینٹس کے پاس سے بھروا لی جائے کہ ہمارے again کو دیکھتا ہے ہمارے جو ہر پیریز ہوتا ہے وہ بھی پیریز کو روکتا ہے تو آپ نے جو dash normalOULD لوگ لیو جائے تو nekik و سم ru جیسے لوگوں کے اپنے اکثر سنا ہوگا کہ داتوں میں سے کھول آنا یہ ایک گم پروبلم بھی پہلی نشانی ہے تو اس کو ہم جنگیوائٹیز پریورنٹائٹیز یا پائیا کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک بیماری کو بچنے کے لیے آپ کو اگر ٹو ٹائمز تو برشن کرنی ہے ساتھ میں اچھا کیا ہوتا ہے فلوسن کریے دھاگا ہوتا ہے جو دو داتوں کے بیچ کے جو سپیس ہے جہاں پہ بارا برش نہیں پہنچ پاتا ہے اس ایرے کو کھلی کرنے کے لیے ہوتا ہے پھر آپ ماؤک واش بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے لسکرین کو لگ پلاس یا آپ کو جو بھی فلیور یا کمپنی اچھی لگتے ہیں اس کا ماؤک واش آپ جرور کریے تاکہ اس طریقے کی بکتیں کم سے کامائیں پھر بھی جن کو دیکھا گیا ہے کہ جن کو یہ دن پروبلم ہیتی ہے ان کو time to time every 6 month ڈینٹس کے پاس وزیٹ کرنا چاہیے اور اس کے اندر time to time cleaning professional cleaning بھی کارا گی رہنا چاہیے اور کوئی جریہ نہیں ہے اس گم پروبلم کو روک دے گا اب ہم اپنی next 3rd بیماری کے اوپر چلتے ہیں جو کی موستbiDe Fund ہے فریڈز جس سے اور بھی جاہدہ لوگ پریشان ہے وہ ہے بیڈ بریتھ جو ہی ہماری بیڈ بریتھ ہے وہ جن روی نہیں ہمارے داتوں سے ریلیتے ہیں ہمارے باٹھی شدیر کی کنڈیشن سے بھی ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے ہم کیا تھانا پینا کھاتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے تو جو دینٹل کی پروگلم ہے وہ کافی لیمیٹیڈ ہوتی ہے جن لوگوں کو جیسے دم پروگل پہتی ہے اس کے ماؤں میں سے تھوڑی بہت سمیل آنا دیکھا گیا ہے یا کسی کو جیسے کیتو ڈائیٹیز ہوتی ہے تو اس کی ماؤں سے تھوڑا سمیل آ سکتا ہے یا جو کارلیک یا انین کا زیادہ سمیل کرتا ہے اس کے ماؤں سے زیادہ سمیل آتی ہے تو اس کی ٹپس ہیں ہمارے طرف سے آپ نے اگئی کنٹنس پرشن کو کرنی کرنے تاکہ اوروڑا ہیجین اچھی رہے جب پروگلم نہ ہو اور جو لیے آپ کے وہ آتے ہیں انین جیسی جو فوڈ ایبٹس ہیں اس کو تھوڑا لیمٹ کریے اور تھرڈ ماوکواش کا یوز کریں تو ماوکواش ہے لیے آپ کو ایک فریشنس سیل جرائے گا اور جب آپ ماوکواشیوز کریں گے تو اس کو ڈیلوٹ نہیں کرنا ہے آپ نے بس ایک ڈیٹن تا سیمل کو اپنے ماؤں میں رکھ رہا ہے اور ایک منٹ تا پھلا کرنا ہے نیچ جو پروگلم دیکھی گئی ہے وہ تھنڈا گرب لگنا ہے ٹوٹ سینسٹیوٹی کا مجھے سے کہتے ہیں ٹوٹ سینسٹیوٹی جاتا تر کس وجہ سے ہوتی ہے ہمارا کی دانک کی لیئر ہوتے تھی لیئر ہوتے انیمل ڈینٹی اور پل جب ڈینٹی کہیں نہ کہیں ویسے چھپا ہوتا ہے بابا نے اسے چھپا رکھا ہے انیمل کے لیچے لیکن کئی بار جیسے کیوٹی لگنے سے دانٹ ٹوٹنے سے دانٹ اوپر کی پلت گھش جانے سے جس کو دانٹ ایسے سے کٹ کٹ آتے رہتے ہیں اٹریجن کہتے ہیں اس کی اندر بھی دینٹی سامنے آجاتا ہے برش جوڑ سے رگٹ کے کرنے سے دینٹی دکھنے لگیا تھا اس طریقے کی تائی ساری پروگلم ہے جہاں پر دینٹی نے ایکس کوز ہو جاتا ہے مدر کی ماؤت کے انتر دکھ رہا ہوتا ہے اس کی اندر ان پیشنٹس کو ڈھنڈا گرم لگتا ہے تو دوستو فرسٹ آف آل اس کو اگر آپ کو کیسی پرٹی بلا ایک ہی دانٹی اوپر لگتا ہے یعنی وہ پروگلم ایک ہی دانٹ کے ٹوٹس ہے اور آپ کو دینٹس کو جا کے دیکھانا چاہیے کہ آپ کو آپ کے آتے کا سنسٹیوٹی کیوں ہو رہی ہے لیکن آپ کو جنرلائز سنسٹیوٹی ہے تو آپ اس ہو سکتا کہ آپ کو ٹھپس چینج کر کے دیکھ سکتا سنسٹیوٹی والے آپ کو ٹھپس لے دیئے اس کے اندر اور آپ کو یہ جنرور یہ ہے جسے سنسٹیوٹی کو روپنے کے لیے ایسے mouthwash بھی آتے فلورائید والے ٹھپس کاتے ہیں ان کا بھی آپ سنسٹیوٹی کو روپنے کے لیے اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے آپ کا قارن جو سے برش رگڑکے کرنے کے قارن آپ کی سنسٹیوٹی ہو گیا تو اس چیز کو تھوڑا سٹاپ کریں جو دکت ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ ہمارے اندیا کے اندر پیٹ کی پروبلم سے پریشان ہے اس میں سے ایک پروبلم ہوتی ہے لے کے آتا ہے جو کی داپ کو اندر سے اروڈ کر دیتا ہے اس کو کام کر دیتا ہے تو ایسے پیشنٹ اگر آپ ہے تو آپ کو اپنی فوڈ حیبت سب سے پہلے کنٹرول کرنی پڑے گی آپ کو جیسے کولڑن جیسی چیزے دھول پھینے پڑے گا زیادہ پانی پینا پڑے گا اور اپنے گیسٹوینٹرولوجس سے بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا لیجئے کہ آپ اس پروگلم سے کیسے اس کو کیسے منیمائز کر سکتے یا کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر جب تک وہ پروگلم ٹھیک نہیں ہوگی تو دینٹل پریٹمنٹ آپ کی پنا بھی پیرا کوئی فائدہ نہیں ہو دیو پریٹمنٹ پروگلم ہو سکتی ہے جب ہوتے ہی مطلق کسی پیشنٹ کا دانت کسی بھی کارن مجھ چلا گیا ہے ہو سکتے اس کو چھوک لگ گیا ہے اس وجہ چلا گیا ہے اس وجہ سے دانت نکلوا دیا گیا ہے دانت ہی اس وجہ سے دانت نکلوا بہت سارے کارن ہو سکتے دانت نکلوا دیں لیکن اگر کوئی دانت نکلوا رکھ ہے تو اس کو خالی نہیں چھوڑنا آئیں اگر آپ کسی دانت کو خالی چھوڑ دیں نہیں لگوائیں گے آس پاس کے دانت تیڑھے ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ میں گیر بن جائے ہمارا ہمارا پریونشن ہی چھوڑ ہے مطلب کہ آپ نے تیڑا لگے آتا تو پہلے ہی فلنگ سٹیج میں کرا لینا لگوائیں دانت نکلوا 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 جب آپ پھون آرہا تھا تو پہلے 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 ہوں گے ہم ہم تو جب ہم یہنگ ہوتے ہیں تو ایسے پیشن کو کوئی دکت نہیں ہوتی تو پہلے کہ تھے ہمارے پینلے ہیں تو انیمال میں دینٹی میں پھر پلک کے اندر تو پہلے انیمل گیسے گا پھر دینٹی میں بھی اسے گا پھر پلک تک بات آئے گی اس کے اندر پیشن کے چالی پر تالیس سال نکل چکے ہوتے ہیں تب تک کوئی اس کو پروبلم نہیں آتی ہے پروبلم جب آتی ہے تب بہت سارے دارک ان کے دارک کے آرسیدی لائک ہو چکے ہوتے ہیں اور دانت کا جو پیس سکنا ہے جو اس کی درائنگ ایسٹی ہے وہ کم پوچھ بھی ہوتی ہے تو تب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر وہ کافی ایکسفنسل فیقویں ہو جاتا ہے اگر آپ بھی جانے ان جانے میں تینچن میں سو ستے وقت رات کو سو ستے وقت ترتیر کو درائنگ کرتے ہیں آپ نے دروال سے پوچھئے تو آپ میری طرف سے ایڈوائز رہے گی کہ آپ لئے نائی گاڈ پرمائیں نائی گاڈ چودی سی ایک ایسی پلاسکی چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیڈی جاندر کی باکسر باکسنگ کرنے سے پہلے ایک پلاسکی چیز دانت کے اندر پہنتے ہیں تو ایسا ہی کچھ دار آپ کو ڈیٹسٹ بنا دے گا اس کا کام بس پریونٹ کیا کرنا ہے آپ کے دار کنا دیسے وہ پلیٹ بھیج جائے کیونکہ پلیٹ کو آپ دوبارے بروا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے اصلی دار دوبارے نہیں لا سکتے ہیں نیکسٹ جو بیماری دیکھی گئی ہے وہ ایسا کہ پیشنٹ کئی بار ہمارے پاس سوژن لے کے آتا ہے اس کا دار نکھنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے جب وہ سوژن لے تل وہ بھی تہیں گئی گھبرا جاتا ہے حالانکہ پروبلم اتنی بڑی نہیں جو دانت کے اندر پس بننا ہے اپسس بننا اس کا سب سے بڑا کارن کیا ہو سکتا ہے وہ گھتا ہے کہ دان میں پیڑا لگنا اور سمائے پر آسی تین آ کر آئے رہنا کے اکارن وہ اب پس دان کی طرف آگئی ہے دوسرا پس جو جاہا تر دیکھنے کو ملتا ہے وہ اکل دار کے اکارن دیکھنے کو ملتا ہے جب اکل دار کے پاس پروپر سپیس نہیں ہوتا تو وہاں پر تائم کے ساتھ رہے 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 پھر وہ بڑا سوژن کا روپ بھی لے لیتا ہے تو یہ جاہا تر سوژن کا دیکھنے کا مکھیہ تارن ہے لیکن اس میں گھرانے کی کوئی بات نہیں ہے اب اس میں گھرے لوں علاج کچھ نہیں ہوگا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ایکزیک پہلے تو کارن نکالے گا کہ آپ کو یہ سوژن کیوں ہو رہی ہے اور کس دار کے کارن ہو رہی ہے پھر آپ کو اکورڈنلی اس کو علاج بتایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو روپ کے نارے بتایا جائے ہو سکتا ہے آپ کا دار نکالنے کی نوغت آ چکی ہو تو یہ تو پرسن ٹو پرسن میری کرے گا نیکس آرکل جو سب سے زیادہ بیماری دیکھی گئی ہے وہ ہمارے بچوں ینگ ایج کے اندر وہ ہے بال اکلوجن مطلب دارڈ ڈیڑے میڈے ہونا گیپ ہونا دارڈ بہار ہونا اس سارے ترکے کی پروبلم آلوست دیکھی گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمیں کے ساتھ یہ بڑھتی بھی جا رہی ہے آلوست ہر 30% آف جو پروبلیشن ہے وہ اس پروبلم سے گرشت ہے آتھ کل اور آتھ کل اس انفرومیٹیو ورلڈ کے اندر ہر کو چاہتا ہے ایک اچھی سمائل ہو اور وہ سمائل کو تھیر کرنے کے لیے آپ گھر پہ آگے ہی کچھ نہیں کر سکتے آپ کو بریسز لگوانے آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس آنا پڑے گا اور اچھا ہوگا کہ آپ جو بریسز ہیں یہ بھی یوں ایج کے اندر لگوائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈینٹسٹ میں نہیں لگوائے سکتے لگن ڈینٹسٹ میں ایک بیٹر ڈینٹسٹ بلتے ہیں اور لاسٹ میں دوستو کچھ لوگ ہمارے تباکو کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں یا اور کوئی بری عادتیں کرتے ہیں اس کی کاران بھی لیجنز ہو جاتے ہیں جو آگے چل کے کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر لیجن جو ہوتا ہے جیسے لیوکو لے کے آگے آگے لیکن ہوتا ہے لیکن پھر بھی جیسے سگریٹ کی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا فوٹو بنی ہوتی ہے وہ سجھا ہی ہے تو اگر آپ کو بری عادت ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ کبھی نہ کبھی کیسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دی تو میری طرف سے اتنا ہی ہے یہ پیشنٹ لے کے آتے ہیں تو ان سے کیسے بچنا یہ بھی میں آپ کو بتا دیا آخر کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اچھا لگا تو لائک 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 لائک